موسیقی اچھا نہ آگ لگ رہی ہے نہ اس میں نشان آرہا ہے موسیقی ریجزی نہ ہو یا کپڑا اب تک تو ہی جل اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حق پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان تلہہ اسمان کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں پینوراما سینٹر میں اور یہاں پر لیدر کی جیکٹس کی ورائیٹیز بھرمار ہے جس شاپے میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں پر لیدر کی جیکٹ ہو یا بیلٹ ہو یا ہینڈ بیگ ہو سب یہاں پر موجود ہے اور آلہ کالیٹی کی نزبت یہاں پر جب لوگ آتے ہیں تو کنفیوز اٹھاتے ہیں کہ وہ لیدر لے کر جا رہے ہیں ہم آپ کو یہاں پر دونوں چیزیں دکھائیں گے کہ لیدر کی پہچان کیا ہے اور جب آپ کوئی پرچیس کرنے جائیں لیدر کی جیکٹ یا لیدر کا کوئی بھی آئیٹم تو کس طرح پرچیس کیا جاتا ہے اور یہ اس وقت میں موجود ہوں ایڈی کلیکشن پر اور پینوراما پر جب آپ آتے ہیں بلکل اپوزیٹ یہ آپ کو شاپ نظر آ جائے گی اور اب ان کے آنر سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے اس پر یہ بتائیں کہ لیدر جب لوگ یہاں پر آتے ہیں جیکٹ لینے کے لئے تو وہ کنفیوز اٹھاتے ہیں کہ ہم لیدر لے رہے ہیں آیا یا ریکزین لے رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں گے کہ ایک اصل لیدر کی پہچان کیا ہے اور لیدر کم سے کم کتنے میں مل جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنے پیسوں میں آ جاتا ہے سر لیدر جیکٹ تو لیدر کی جو پہچان ہے آپ اس کو جلائیں گے نا تو وہ جلتا نہیں ہے پھر دوسرا یہ کہ اگر لیدر جیکٹ کو آپ دس سال بھی علماری کے اندر بند کر کے رکھیں گے تو وہ جب واپس نکالیں گے آپ کو ایکزیکٹلی ویسی ملے گا وہ اور ریکزین جو ہے نا وہ ایک سال آپ علماری میں رکھیں گے تو وہ سمجھ دو دیمیج ہو جائے گا ایک سال بھی آپ نے زیادہ بتا دیا یہ لوگ تو دو تین مہینے کے بعد ہی شکایت کرنے لگ جاتے ہیں جی جی وہ اصل میں کیا ہے کہ ہوا نہیں لگتی نا اس کو جب ہوا لگتی ہے تو وہ ایک سال بھی چل جائے گی ریکزین کی ڈیوڑ سال بھی چل جائے گی لیکن اگر اس میں ہوا نہیں لگے گی تو وہ بالکل خراب ہو جائے گا وہ سمجھ دو تین مہینے میں علماری میں ہی وہ جھڑ جائے گا سارا لیدر جیکٹ آپ منگا لیں اور اس کے علاوہ اس شاپ پر اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ صرف آپ کو لیدر کا آئیٹم نہیں لیدر کے آپ کو بیلٹ لیدر کے والیٹ لیدر کے ہینڈ بیک اور کیری بیک آپ کو یہاں پر سب مل جائیں گے اچھا یہ جو ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں سب لیدر ہیں اوریجنال ہنڈر پرسن لیدر ہیں ہمارے پاس اور نیو لیدر اور اگر بات کی جائے لیدر کی جو جیکٹس ہوتی ہیں وہ کاؤ لیدر شیپ لیدر کیمل لیدر اور اس کے علاوہ گوٹ لیدر تو کون سا لیدر سب زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور کراچی کی جو سردی ہے اس حساب سے کون سا لیدر ہمیں پہننا چاہیے کراچی کی سردی کے حساب سے تو شیپ لیدر ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے جی وہ تھوڑا سا لائٹ ویڈ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا گیج بھی پتلا ہوتا ہے کہ یہاں نورمل جو سردی ہے 15, 10, 15 بھی گزارہ کر لے گی کہ آگ لگا کے دیکھتے ہیں کہ آیا اس لیدر کی جیکٹ جلتی ہے یا پھر اس پر نشان آتا ہے تو ہم دونوں چیزیں دیکھیں گے تو ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جل چکا ہوتا ہے ریگزین ہو یا کپڑا آپ تک تو یہ جل اگر یہ ریگزین ہوتا تو اب تک یہ جو ہے ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اندر بھی جو ہے ہمارا لیدر یہ اچھا نہ آگ لگ رہی ہے نہ اس میں نشان آ رہا ہے اندر ہم نے یہ پاکٹ بھی بنائی اس کی آپ اس سے دیکھیں میں کتنی دیر تک اس کو جلاتا ہوں میں جلا رہا ہوں لیکن جل نہیں رہا ہے گرم ہو جائے گا بہت گرم ہوتا ہے ریگزین ہوتا تو اب تک یہ سمجھو یہ بہت چھوٹا ہو چکا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اپنی سکین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیدر کی جیکٹ پر جس طرح ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو تقریباً پانس سے چھ سیکنڈ تک اس پر آگ لگا کے رکھی ہے مسلسل اور یہ جلنا تو دور یہ خراب بھی نہیں ہوا نہ اس پر ابھی تک نشان ہے اچھا اصل لیدر کی یہ پہچان ہے پرائس پر ہم بات کرتے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ کم سے کم لیدر کی جیکٹ کتنے کی آ جاتی ہے کم سے کم لیدر کی جیکٹ جو ہے سٹارٹ ہے تقریباً فور تھاؤزن فائف ہنڈر سے سٹارٹ ہے مطلب ریزنیبل کولیٹی جو کہ آپ ویئر کر سکتے ہیں اور لونگ لاسٹن چار ساڑے چار میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لیدر آ جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ لیدر کی جب آپ کوئی چیز لینے جائیں تو کم از کم آپ بجڈ اپنا بارہ سے پندرہ ہزار تک کب بنا ہے نہیں ایسے تو ٹوئنٹی فائف تھاؤزن کی بھی ہے جیکٹ ٹوئلف تھاؤزن کی بھی ہے یہ جیسے اب آپ دیکھر دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو تقریباً جو ہے نا ٹوئن تھاؤزن کی بھی ہے پندرہ ہزار کی یہ بڑا مطلب بہت ایکسپورٹ کولیٹی جائے حسین یہ کلر ہی ایسا ہے یا مجھے ایسا روف لگ رہا ہے نہیں یہ بنایا ہے بھائی یہ ہے یہی ایسا بینٹیج لیڈر ہے اس کو بنایا ہوا ہے چلے آئیے دکان کو ایکسپور کرتے ہیں اور باقی جو ان کے پاس جو بیسٹ جو کولیٹی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بھی پرائز آپ کو ہم بتاتے ہیں پندرہ دن یہ ہم ان کے شوروں میں موجود ہیں اور یہاں پر بڑوں کی نہیں بلکہ بچوں کی بھی جیکٹس موجود ہیں عمومہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بڑوں میں ہر سائز مل جاتا ہے لیڈر کی جیکٹ میں بچے جو ہیں وہ اپر سے گزارہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اچھا کسٹمائز بھی کروا سکتے ہیں جی جی کسٹمائز بھی آرڈر پہ بنا سکتے ہیں اور جو آپ کا آرڈر ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں اچھا جو سب سے ریئر جیکٹ ہوتی ہے وہ کون سے ایکسپورٹ کولیٹی میں ایکسپورٹ کولیٹی میں تو ہمیں مل جائے گا سارا مل جاتا ہے اچھا اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ریزیوم ہے یا کوئی پکچر ہے ایسی جو جیکٹ آپ بنوانا چاہے وہ بھی آپ ان کو واتسائب کر سکتے ہیں اور وہ کسٹمائز بھی آپ کو کر کے دے دیں گے ویڈن ویڈن سیون ورکنگ ڈیز یہ جیکٹ کا مجھے بتایا ہے یہ کتنے یہ والی جیکٹ تقریبا آپ کو سٹارٹ فروم فور تھاؤزن فائف انڈڈڈ سے ہے کم سے کم یہ جو ہے فور تھاؤزن فائف انڈڈ لیکن آپ اس کا گیج دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس ایکسپورٹ کولیٹی کا ہے اور یہ اس میں بلیک ہے یہ ایک ریہ کلر ہے یہ آپ کو تقریبا مل جائے گی یہ ٹین کلر ہے اس میں بھی مکس کلر ہے یہ براؤن کلر ہے اور یہ بھی ہمارے پاس لیڈر جو ہے ایکسپورٹ کولیٹی یہ کونسا لیڈر ہے یہ ہے شیپ لیڈر ہے یہ تقریبا آپ کو ملے گی سکس تھاؤزن تقریبا سکس تھاؤزن کی ملے گی یہ کونسا لیڈر ہے یہ بھی شیپ لیڈر ہے اس کے پرائز جو ہے تقریبا سیون تھاؤزن سے سٹارٹ ہے یہ بھی شپ لیدر ہے کلرز میں بھی یہاں پر جیکٹ کافی موجود ہیں یہ جیکٹ کا مجھے پتا ہے سر یہ کلر میں آپ کو بہت سارے کلر مل جائیں گے اور یہ بھی کلرز جتنے بھی یہ سارے جینئے ہیں کون سا جیکٹ ہے یہ شپ لیدر ہے کتنے کی یہ آپ کو پڑے گی سات ہزار پانچ سور پر یہ جیکٹ بڑی خوبصورت مجھے لگ رہی ہے کیا پرائز ہے اس کے یہ آپ کو پڑے گی چھ ہزار پانچ سور پر شپ لیدر ہے یہ آپ پڑا رہے ہیں تو یہ فکس ہیں پرائز یا اس میں ہو جائیں گے یہ بھی سو جاتا ہے کافی لوگ کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں اور باقی ویسے چھ ہزار پانچ سور پر ہماری رینج ہوتی ہے اچھا یہ اپر کے شیپ میں اس جیکٹ کو کیا کہتا ہے اس کا بمپر نام ہے اور یہ ریب لگی ہوئے یہ ریب بھی اچھی والی ہے ہلکی کالیٹی نہیں ہے اچھی کالیٹی ہے مصدر ایک ہلکی کالیٹی آتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یہ فیشن میں بھی کافی ہین ہے ہاں بلکل یہ لائف ٹیم چلنے والی چیز ہے ریب بھی اور زب اوریجنل وائی کے کے ہوتی ہے اس کے کیا پرائز ہے یہ آپ کو پڑے گی چھ ہزار پانچ سور پر چھ ہزار پانچ سور پر یہ بلکل ون پیس کی جگٹ ہے اور اس کے دو پاکٹ ہے نا ایک یہ ہے زب والا اور ایک بغیر زب کا ہے دو پاکٹ ہے اور اس کے اضافہ آپ دیکھیں گے اندر اندر بھی ایک زب والا بھی ہے ایک بغیر زب کا بھی ہے تو یہ وہ جیکٹ ہے جو شاپ کی سب سے مہنگی جیکٹ جسے کہہ سکتے آپ اس کے جو پرائز ہیں وہ ہیں فورٹی فائف تھاؤزن اور شاکین ہی لوگ پہنتے ہیں یہ آرڈر پہ بنتی ہے ہمارے پاس کوٹس ہیں جس کا اگر آپ ہوڑی نکالنا چاہے تو وہ بھی نکلوا سکتے ہیں اور یہ کلر میں سات ہزار پانچ سور پر گیا ہے اگر آپ اس کو بلیک میں لیتے ہیں تو وہ آپ کو سات ہزار کا سمتنگ پڑ جائے گا اور گلیک کلر یہ رہا یہ ٹوپ گن اس کا نام ہے یہ آن لائن کا ڈیزائن سب سے ہیوی ڈیزائن ہے یہ کونسا لیتر ہے یہ کاؤ لیتر ہے یہ کتنے گئے یہ آپ کو پڑے گا نو ہزار پانچ سور دے گا نو ہزار پانچ سور اس طرح کی لوگ زیادہ در کسٹمائز کرواتے ہیں جیکٹ یہ جیکٹ جس کا نام ہے ٹوپ گن اور یہ بلکل لیبل سے بری ہوئی ہے اس جیکٹ کو زیادہ تر لوگ فیشنیبل کے سینس میں یوز کیا جاتا ہے اس کو کسٹمائز بھی کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو اس کا ہوڑی ہی تھا وہ بھی انہوں نے نکال دیا ہے یہاں پر مجھے کچھ سکن نظر آ رہی ہیں یہ کاؤ سکن ہو گئی یہ شپ سکن ہو گئی یہ کیوں رکھی ہوئی ہے کاؤ سکن ہو گئی یہ کاؤ ہائٹ کے تھا اسے اگر آپ دیکھیں تو یہ بلکل اوریجنل جو ہے بناوا ہے کاؤ سکن ہو گئی اسے میں یہ شپ لے در ہو یہ شپ لے در ہو دمبے کی کھال جسے کہتے ہیں اسے کو آپ ڈائی بھی کر سکتے ہیں جیسے ایک ہیے کالر ہے ہمارے پاس تو تھوڑا سا جسے کچھ لوگوں کو وائٹ کالر نہیں پسند تو یہ ڈیفرنٹ کالر ہے یہ گھر میں کس کام آئے گا مطلب والد پہ لگانے کے لئے دیکوریشن کے کام آتا ہے مطلب دیکوریشن پہ ویسے لگا سکتے ہیں ووٹ فلورنگ پہ آپ کر سکتے ہیں اس کو اور والد پہ آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں لیدر کی جو پہچان ہے وہ ہے کہ آپ جب بھی پرچیز کرنے لگیں تو اس پر ایک بار لائٹر سے یا ماچس سے آگ لگا کے دیکھیں کہ اس میں آگ لگانا تو دور کی بات آگ تو لگے گی نہیں نشان آتا ہے یا نہیں آتا وہی ایک اچھے لیدر کی پہچان ہے کہ اس میں نشان بھی نہیں آئے گا اسی کے ساتھ اپنے مذبان کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیے حق پاکستان پاکستان زندہ